سنتاس موہدے کی موطلی کے بعد پاکستان کے پانی کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے جبکہ پاکستانی حکام بھی اس معاملے میں کوئی خاطر خواں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس موہدے کی موطلی کے بعد سے پاکستان کے حصے میں آنے والے مغربی دریاؤں جہلم چناب اور دریائے سندھ کے پانیوں کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے انڈس وارٹر کمیشن آف پاکستان اور وزارت عابی وسائل معاملے کی حساسیت کو نظرانداز کرتے ہوئے ابھی تک عالمی سطح پر اس معاملے پر کوئی خاطر خواں کامیابی حاصل نہیں کر سکے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس موہدہ سبتمبر دوہزار سولہ سے موطل ہے جبکہ انڈس وارٹر کمیشن اور وزارت عابی وسائل نے چپ ساتھ کر سنگین معاملے کو بلکل نظرانداز کیا ہوا ہے نیشنل انجینرنگ سرویسز پاکستان سے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ادارے کے ملازمین کو سیاسی اثر و سوخ استعمال کرتے ہوئے عابی وسائل و توانائے کے محکموں میں حساس ترین عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے جو وہاں عرصہ دراست تک اپنی تائیناتی کے دوران حکومتی مراعات سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تاہم محکمانہ کارکردگی انتہائی افسوسناک ہے انڈس وارڈر کمیشن کے سابق کمیشنر جماعیت علی شاہ بھگیار ڈیم میں نکامی کی وجہ سے شدید تنقید کی ضد میں رہے جبکہ ان کے قریبی ساتھی مہر علی شاہ دو نصپاک کے ملازم تھے جیپیٹیشن پر وزارت پانی و بجلی میں تائینات ہوئے اور چھے سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج وزارت میں سینئر جوائنٹ سیکٹری کے عہدے پر براجمان ہیں جبکہ دفتر خارجہ نے سن تاس موہدہ نائنٹین سکسٹی کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ میں قائم جنوبی ایشیای ماور کے ڈیکس نے سنجیدگی سے لیتے ہوئے معاملے کی سنگینی سے آبی وسائل کے متلکہ محکمہ کو بقاعدہ اگاہ کر دیا ہے تہاں وزارت آبی وسائل کے حکام اور انڈس وارٹر کمیشن نے ابھی تک تھوس حکمت عملی اپنا کر خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے